تو اس کے لئے سو ہمارے پر ٹیلی فون آتے ہیں اور ہمیں پریش ریز کیا تھا محلات میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں پولیس والے پونے دو سو ٹارگیٹ کلنگ میں مارے گئے پچھلے پانچ سال میں جس شہر میں پونے دو سو پولیس والا مارا جائے وہ پولیس اس کی کس طرح افاظت کر سکتی ہے تو جو ٹارگیٹ کلنگ میں انگولڈ ہیں جو لائے انگولڈ ہیں پہلے تو وہاں سے ایکشن شروع ہونا چاہیے سیدھر قرآن مرزان صاحب اب سے پہلے ہمارے بلغات ہوئی سی سی پیو کراچی سے ان کا یہ کہنا تھا کہ گرفتاریوں کے صورت میں سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالتی ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے گرفتار شدوان افراد کی رہائی کے لیے کن جماعتوں کی جانب سے آپ یہ کہہ رہیں کہ پریشر ہے اور کس طرح کا پریشر ہے آپ اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس میں پیپلز پارٹی یقیناً سب ہم بھی معاشرے کا حصہ ہے جس کو بھی آپ جس پہ بھی لیگل ایکشن لینے جاتے ہیں اس کے چار سفارشی نکل آتے ہیں چاہے وہ سنی تحریف ہو چاہے وہ اینٹی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو جماعت اسلامی ہو جو بھی ہو پچھلے دنوں ہم نے پکڑے ہم کو سفارشی کیا کر رہے گی یہ اس کیس پہ نہیں ہے پرانے اس پہ قتل کی گیزت چھوڑ دو ان کو اب اس طرح کی سفارشی ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں حیدر عباس رضی صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالتی ہیں کہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی دباؤ ڈالے جاتا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی جانب سے بھی دیکھیں یہ ہمارا کوئی پالیسی ایشو نہیں ہے اگر لوکل لیول پر اگر کبھی کبھار کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ایمکی ایم تو ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے کارکنان کے ڈسپلن اور نظم و ضبط کی اتنی پاوردی کا خیال رکھتی ہے جس کے لیے ایمکی ایم کو پوری پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمکی ایم پاکستان کے جب سے اورجنائز جماعت ہے آپ اگر ایک سال کے اقبار اٹھا کر دیکھیں تو ہاں اقباروں میں کم از کم سو خبریں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو ایمکی ایم کے کارکنان کے خلاف ایمکی ایم نے خود تعدیبی کر روائی کی ہے لہٰذا جب کسی ایک جماعت میں ایک اتنا بڑا سسٹم موجود ہوگا جو اپنی اندر سپوں کی تطیر کرتی رہتی ہے تو پھر کسی ایسے آدمی کی سپورٹ کرنا ایمکی ایم کیلئے پالیسی لیول پر تو بہت دوشوار ہے ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں یہاں موجود ہیں یہاں آپ بتائیں کہ کہاں آپ مل سکتے ہیں کب آپ کو سہولت ہے دستیادی ہے تاکہ یہ اہم ملاقات ہو سکے کراچی کام یقینی بنایا جا سکے دوستان تو ہریٹ سے ہر وقت بات چیز کرنے کو تیار ہیں مگر میں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کا رکم نہیں ہونا میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر پولیٹل ٹاکس ہو سکتی ہیں جہاں وزیر داخلہ صاحب کے پاس ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے میرے خال سے تمام پتے وہ جگہ جہاں پر وہ جاکے سوتے ہوں گے اور وہ جگہ جہاں وہ جاکتے ہوں گے وہ سب ہوں گے یہ ان سے خود رابطہ کر سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی پیش کشتے جواب مصبت انداز میں دیا جانا چاہیے یہ ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں میں تو ایم کی ایم کا صرف ڈپٹی پانیمانی لیڈر ہوں اور ذمہ دار ہوں نیشنل اسمبلی میں ایم کی ایم کی کردار کے اوپر یہ میں رابطہ کمیٹی کے اوپر پر پرسلہ چھوڑوں گا مگر اگر گفتگوی کی کوئی صورت اور بات چیز نکلتی ہے تو میرے خالقے کوئی بھی زیہور جوہ اس سے انکار نہیں کر سکتا حضرقہ مرزا صاحب بتائیے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ رابطہ کمیٹی سے رابطہ کرنا ہوگا ہوم منسٹر کو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں یہاں میڈیا پر ہمارے توسط سے آپ یہ پیشکس پہنا چاہیں گے رابطہ کمیٹی کو ہم تیار ہیں بلکہ ہم نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا ہے آپ کی نالج میں ہے کہ ہم لینڈن بھی گئے ہیں ہلتا بھائی سے ملنے ہیں میں دبائی بھی جاتا رہا ہوں دو تین دفعہ مختلف لینک کے بڑے بڑے لیڈران ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں ان سے ہم ملتے رہتے ہیں یہ کوئی ہمارا ذاتی معاملہ تو ہے نہیں میرا ذاتی کوئی پروپٹی کا معاملہ تو ہے نہیں میرا خدا نے خرق تک من سے ذاتی جھگڑہ تو ہے نہیں یہ ملک اور قوم کے لیے ہم نے بہت قربانیاں پہلے بھی دیں ہیں ہم دوبارہ بھی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اس میں سے بہتری ملک اور قوم کی ہونی چاہیے کسی ذات کی نہیں ہونی چاہیے یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ذاتی جھگڑہ نہیں یہ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے سب مل کر مذاکرات کرنے پہ تیار ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا شہر میں عمق قائم کرنے کا کیا ہے زندگی قابضہ صاحب ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم سیاست سے ہٹ کے ملک اور قوم کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے امن دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہے پاسٹ میں یہ پروگن بات ہے میں یہ بلکل بات مانتا ہوں بلکہ ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی سکھائیں کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی آپ کی پارٹی کی طرح دسپلنٹ کس طرح کریں کتنے بڑے بڑے ہنگامیں ہو رہے ہو پہ کراچی میں آگے لگ رہی ہوتی ہیں الٹا وائی ایک وہار سے مطلب ہے کہ جذباتی طریقے سے جب انڈینڈ بولتے ہیں تو بلکل خاموشی پنگ ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک بھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اپیل کی جائے تاکہ اس ملک میں اور خصوصاً اس شہر میں امن آئے جی حیدربات عزیزہ بیپلز پارٹی نے نظمت ضبط کے لیے آپ سے کنسلٹنسی بھی مانگ لی ہے آپ اتفاق کریں گے اس بون پوائنٹ ایجنڈا سے میں بالکل شکر گزاروں انکام اگر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کراچی میں اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمل و عمان کو بحال کیا جائے اور عمل و عمان کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی کعلقات کی خیال کیے ہوئے لیاری میں موجود کرمینلز کا جن کا زلفقار مرزا صاحب نے کٹیگوریکلی ڈینائید کیا ہے کہ پیپلز امن کمیٹی سے ان کا کوئی کعلق نہیں ہے ان دہشت گردوں نے جنہوں نے آج رینجرز کے اوپر راکٹ لاؤنچر اور ہین گرنٹ چلائے ہیں اور ان کی کراچی میں اگر کہیں اور بھی شیر پاؤ کالنی سمیت اگر کہیں اور بھی وہ موجود ہیں تو وہ کراچی کے ہم کے لیے خطرہ ہیں ان کے اوپر خرف اور کارروائی کر کے کراچی کو ان دہشت گردوں سے ان کرمینلز سے نسل گر نسل چلنے والی گینگ وار سے نجات جلائی جائے اچھا حیدر بسری صاحب یہ تو معاملہ ہوا گدشتہ تین روز کا لیکن اگر سال بھر کے فگرز پر نظر ڈالے جائیں تو ساتھ سے زائد افراد ہیں جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا متحدہ قومی مومنٹ کا یہ کہنا ہے اور کیا شکایات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس معاملات اس نحیج تک پہنچنے کے لئے دوست کراچی کی ڈائنمکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک وقت تھا کہ کراچی میں لوگ جرم کرتے تھے اور آزاد علاقوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور سمجھا جاتا تھا کہ وہ تمام لوگ اب آؤٹ آف ریچ ہو گئے ہیں وزیعہ صورتحال بلکل مختلف ہو چکی ہے لوگ آزاد علاقوں میں جرائم کرتے ہیں کراچی میں آ کر پناہ لیتے ہیں جب کراچی میں پناہ لیتے ہیں تو پھر کراچی میں وہ گینگ اپ ہوتے ہیں وہ گینگ اپ ہو کر مافیا کو جنم دیتے ہیں مافیا لینڈ مافیا ڈرگ مافیا اور وہ تمام ڈرگ مافیا جو ہے اور جو لینڈ مافیا وہ سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کے کور لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پرنٹلی یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے jur сидو واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لینڈ مافیا ڈرگ مافیا کے آپس کی زمینوں کے جگڑے ڈرگ کے پیسوں کے جگڑے اگوہ برائے تابعانے کے جگڑے ڈھکیٹی کی باردات میں لوٹے ہوئے پیسوں کی تقریم پر جگڑے ہوتے ہیں لہٰذا رود کاؤز انالیسس کر کے ایسے جرائن پیشہ اناثر کی بیت کنی کرنا کراچی کو پرامل بنانے کے لیے اتہائی زیادہ ضروری ہے ہم آخر میں آپ کی تجاویز پر ردیں مل جانا چاہیں گے زلفقہ مرزا صاحب کا جی ان کی یہ بات کافی طب تک درست ہے ظاہر ہے جو بھی مافیات ہیں یا جو بھی پارٹیز ان چیزوں میں انوالڈ ہیں وہ یقینا ایک لالچ کے پیچھے اس کے سطح ہو رہا ہے وہ لالچ پولیٹیکل گین کا ہو یا مانیٹری گین کا ہو اس کے پیچھے لالچ ہے ہمیں اپنی وہ لالچے ختم کرنی ہوں گی تو انشاءاللہ کراچی میں بہتری آ جائے گی ہم کھرے دل سے یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم نے کمیٹیز بنائی رہے ہیں چھے آٹھ مہینے تھے جی اے ایم پی 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 پلز پارٹی اے ایم پی ایم والے حضرات شامل ہیں جو کہ یہ کبزہ خوروں کے پیچھے کبزہ خوروں کے پیچھے وہ یہ سب چیز ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ وزیر داخلہ سندھر لکار مرزا اور متحد اقامی مومنٹ کے رہنما حیدر عباس رزوی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں ہزارت